ڈیر اسمیل خان شہر اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کی لٹکتی یہ تاریں موت کا پیغام دے رہی ہیں بوسیدہ تاروں کے الجے جال عمام کے لیے وبال ہے پچھلے ایک سال میں تین بچوں سمیت سات قیمتی جانیں انہی کی نظر ہوئی ہیں ستارہ سال میں دو بچے ایک بینٹ شہید ہو چکی ہے اور دخمی تو کافی ہوئی ہیں ہم نے کئی بار بولا ہے سب کو ایم پی اے کو بھی ایم اے کو بھی مطلب کا ٹائم تو سب آدمی نظر آ جاتے ہیں مگر کام ایک نہیں کرتا سب گلیوں کے یہی حالت ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو دیکھ لیے سامنے مین گلی کو دیکھو سب مین گلی بھی اسی طرح ہے اس طرح چل جائے ہوئی اسی طرح ہے تو ہم بہت مجبور ہیں رہی بات وابڈا کی تو یہاں راوی چین ہی لکھتا ہے کسی بھی بڑے سانے کے انتظار میں وابڈا حکام اپنی موج میں ہیں شہریوں میں غم غصہ تو موجود ہے مگر کہیں کہیں انجان خوف میں لپٹی بے بسی پوری طرح چھائی ہے گنجان آبادی پر مشتمل اندرون شہر میں لگا یہ پول تو گویا ہمت ہی ہار گیا اور پچھلے چند ہفتے سے اسی حالت سے دوچار ہے لیکن نوٹس لینے والا کوئی نہیں جبکہ دوسری طرف سرکولر روڈ گرین ٹاؤن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تو سیرے سے بجلی کے کھمبے ہی ندارت لہٰذا اپنی مدد آپ کا کلیا یہاں لاغو کیا گیا خطرناک تاریں لکڑی یا بانس کے سہارے ٹکی ہیں اور کچھ تاریں تو زمی بوس ہو چکی ہیں تاروں کے مسائل وغیرہ ہیں وہ ہم نے تقریبہ نا اوپر سے آتھارٹی سے بھی ہمیں انسٹرکشن ہے کہ جہاں جہاں تاروں کے مسائل ہیں الٹی نیچی جا رہی ہے یا ایچ ٹی کا پرابلمہ ہے تو اس کا آپ ہمیں نوٹ بیجھیں لیٹر کی صورت میں جس کے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے بی سی کے بل ہے فور پور کے بل ہے وہ ایز ایلٹی انڈر گراؤنڈ ہم اس کو بچھا دیں گے یا دیوار کے ساتھ اٹیج کر کے تو سارے کنیکشن اس کے اوپر لگا دیا دیں گے تو یہ جو تاروں کا جنجال ہے یہ تقریباً سارا ختم ہو جائے گا شہر کی خوبصورتی کو بھی ان لٹکتی تاروں نے گھنا دیا ہے عوام ان تاروں کو منظم اور جدید طریقے سے تنصیب کے خواہاں ہیں تاکہ شہر کی خوبصورتی کے ساتھ عوام کی جان و مال کی بھی حفاظت ممکن ہو جگار کے سہارے کام چلانے کی روایت نجانے کب ختم ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ وابدہ سمیت دیگر ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کب میدان میں آتی ہیں کمرمین حشمت ملک کے ساتھ عبرہ رحمت دامان ٹی وی بیر اسمائل خان